بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے خوبانی کی چٹنی کی ریسیپی لے کر رہی ہوں آگے رمضان آرہا ہے آپ اس چٹنی کو بنا کر رکھ لیں پورا رمضان آپ اسے پکوڑوں سموسو کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزید کی چٹنی بنتی ہے چلے جیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو خوبانی میں نے رات کو بھگو کر رکھ دی تھی پانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ ہو چکی ہیں اس کے سیڈز خود بخود سیپرٹ ہو رہے ہیں اب سب سے پہلے کیا کریں گے خوبانی کے سیڈز سیپرٹ کر لیں گے آپ اس میں سیڈلیس خوبانیاں بھی یوز کر سکتے ہیں خوبانی کے سیڈز میں نے سیپرٹ کر لیں میں اس کو بلینڈ کر لوں گی جس پانی میں ہم نے اس سے بھگویا تھا اسی پانی کے ساتھ آپ اس کو گرائنڈ کر لیں بلکو سمودھ سا پیسٹ ہمیں اس کا چاہیے اب اسے ایک پین میں ٹرانسفر کر دیں ایک کپ اس میں پانی آئٹ کر دیں اور اسے میڈیم فلیم پہ کوک کریں پورے گرمیوں کے سیزن آپ اس چٹنی کو انجوئے کر سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد اب اس میں چینی آئٹ کر دیں تقریباً دو کپ چینی آئٹ کر دیں اگر آپ کو چینی تھوڑی کم لگے تو آپ اس میں مزید چینی بھی آئٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ اس میں چینی اپنے اکورڈنگ آئٹ کر سکتے ہیں کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ آئٹ کر دیں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی سرخ میں چیٹ کر دیں کوارٹر ٹی سپون پیسی ہوئی سرخ میں چیٹ کر دیں کوارٹر ٹی سپون کالا نمک آئٹ کر دیں وان ٹی سپون اگر آپ کو اس کالا نمک نہ ہو تو آپ اس میں جو گھر میں ہم آم نمک یوز کرتے ہیں وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں کالے نمک کا فلیور زیادہ اچھائے گا لیمن جوز ایٹ کر دیں 3 ٹیبل سپون اب اسے میڈیم فلیم پر تقیباً 10 سے 15 منٹ کے لیے کوک کریں گے جب تک یہ سوس کی فوم میں نہیں آجاتا سو ویورز چٹنی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسٹر بلکل سوس جیسا ہو چک ہے آپ اسے تھنڈا کر کے بوٹلز میں سٹور کر کے رکھ لیں پورا ایک ماہ آپ کا یہ سٹور ہو جائے گی لیمن جوز سے چٹنی جلدی حراب بھی نہیں ہوگی اب میں اسے ڈی شاوٹ کر لیتی ہوں اگر آپ کو یہ ریسپی چھلے گی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس ساتھ جو بلکا ایکون ہے اسے بھی ہٹ کرتے ہیں سو اس ریسپی کو لازمی ڈرائی کیجئے گا اور اپنے ایکسپیرینس میں اسے شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ